دریائے نیل خوشک ہو چکا تھا وہ دریائے نیل جس کا پانی تھاٹے مارتا تھا اور مصر کے کتوں کو سہراب کرتا تھا وہ دریائے خوشک ہو چکا تھا مصر کے لوگ یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا ہر سال دریائے نیل خوشک ہو جاتا تھا مصر کے لوگوں کا کہنا تھا دریائے نیل ہر سال انسانی قربانی مانگتا ہے جب وہ یہ قربانی دے دیتے تو دریائے نیل پھر سے تھاٹے مارنے لگتا لوگ خوش ہو جاتے ان کی کیتیا پھر سے لہلہانے لگتی اب ایک بار پھر دریا نیل خوش ہو چکا تھا لوگوں کے چہرے پریشانی سے مرجا گئے تھے دریا اس بار پھر ان سے ایک انسان کی قربانی مانگ رہا تھا اور وہ سب مجبور تھے یہ ان دنوں کی بات ہے جب حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مصر فتح کیا تھا مصر میں فوجیں موجود تھی امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے مصر میں حضرت عمر بن العاص کو گورنر مقرر کیا تھا اور اس کے چند دن بعد ہی دریا نیل خوش ہو گیا تھا لوگوں کی پریشانی دیکھنے کے قابل تھی لوگ دریا نیل میں انسانی قربانی کی تیاریہ کرنے لگے اب لوگ خوش تھے کہ دریا انسان کی قربانی کے بعد پھر سے بہنا شروع کر دے گا اور خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی اور وہ دن بھی آ گیا جس دن ایک انسان دریا نیل کی بینٹ چھ جانا تھا لوگ صبح ہی صبح وجود تیار ہو کر باہر نکل آئے جیسی عید کا سماہ ہو ہر شخص کے چہرے سے خوشی چلک رہی ہے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ دریا نیل کی خوشحالی کی وجہ سے سخت پریشان تھے جب انہوں نے یہ سنا کہ لوگ دریا نیل کی بینٹ چھڑانے کیلئے ایک انسان کو قربان کرنے لگے ہیں تو وہ تھڑپ اٹھے کہ یہ تو سرہ سر ظلم ہے دریا کیلئے ایک انسان کو قتل کر دینا کہا کی اکلمندی ہے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چند آدموں کے ساتھ دریا نیل کی طرف چل پڑے وہ اس قربانی کو ہر حال میں رکوانا چاہتے تھے جب وہ دریا نیل کے پاس پہنچے تو انہوں نے وہاں عجیب سما دیکھا لوگ زرگ بر کپڑے پہنے وہاں موجود تھے ہر شخص کے چہرے پر خوشی تھی جب ان لوگوں نے گورنر کو دیکھا تو حیران رہ گئے اور سوچنے لگے شاید گورنر بھی اس قربانی کو دیکھنے کے لئے آئے ہیں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ لوگ ایک پندرہ سالہ لڑکی کو لے کر وہاں آئے ہیں اس لڑکی نے زرگ برک لباس پہنا ہوا تھا وہ زورات سے لڑی پھندی تھی لڑکی خوف سے کام پر رہی تھی اس کا چہرہ حلی کی طرح زرد ہو رہا تھا لڑکی لڑکڑاتے قدموں سے آگے بڑھ رہی تھی وہ لرستی کام کی ہوئی لوگوں کے ہمراہ دریا کے کنارے پر پہنچ کر رک گئی اس نے مڑ کر اپنے بوڑے باپ کی طرف دیکھا باپ کی آنکھوں میں آنسو تھی وہ مجبور تھا لوگ اس کی بیٹی کو گسیٹ کر موت کی موں میں دکیل رہے تھے وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا اپنی بوڑی آنکھوں سے بیٹی کو موت کے موں میں جاتی ہوئے دیکھ رہا تھا لڑکی کی ماں تو غم سے نیڈال ہوئی جا رہی تھی لڑکی ہاتھ چڑا کر اپنے باپ کی طرف دوڑی لوگ اس کے پیچھے باپ کڑے ہوئے اور لڑکی کو پکڑا اور پھر سے دریا کے کنارے پر لے آئے لڑکی رو کر لوگوں سے ارتجا کرنے لگی مجھے چھوڑ دو میں مرنا نہیں چاہتی لوگوں نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا اب حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا وہ جلدی سے آگے بڑھے اور لڑکی کو ان لوگوں کی قید سے چڑاتی ہوئی بولے یہ سب کیا ہے تم اس لڑکی کو کیوں حلا کرنا چاہتے ہو لوگ گورنر کی بات سن کر پریشان ہو گئے لڑکی باک کر اپنے باپ کے پاس چلی گئی لڑکی کی معنی آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا لڑکی سسکیا لے لے کر رو رہی تھی اور ماں اسے چھپ کرانے کی کوشش کرتے ہوئی خود بھی رو رہی تھی لوگوں نے کہا اے امیر دریا نیل خوشک ہو چکا ہے وہ ہر سال ایک انسان کی قربانی مانگتا ہے یہ سن کر حضرت عمر بن العاص نے ناغواری سے لوگوں کی طرف دیکھا پھر پوچھا کیا ہر سال یہ دریا اس طرح خوشک ہو جاتا ہے لوگوں نے جواب دیا ہاں ہر سال دریا نیل اس طرح خوشک ہو جاتا ہے اور جب یہ خوشک ہوتا ہے تو ہم ایک انسانی جان کی قربانی دیتے ہیں اس کے ساتھ ہی دریا کا پانی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور دیکھتی دیکھتی دریا میں تغیانی آ جاتی ہے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے کہا یہ تو ظلم ہے اے امیر ہم ہر سال چاند کی گیارہ تاریخ کو ایک نوجوان لڑکی کا انتخاب کر کے اس کے والدین کی رضا مندی سے اس لڑکی کو زیورات اور خوبصورت لباس پینا کر دریا نیل کے بینٹ چڑھا دیتے ہیں پھر دریا کا پانی بڑھنے لگتا ہے یہ سن کر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے کہا اسلام ان باتوں کو پسند نہیں کرتا تم ہر سال ایک انسان کو قتل کر کے دریا کی بینٹ چڑھا دیتے ہو یہ تو سراسر ظلم ہے اسلام ان فضول باتوں کو مٹھانے کیلئے آیا ہے آئندہ تم ایسا نہیں کرو گے یہ سن کر لوگ بولے پھر تو دریا خوشک رہے گا ہماری کیتیاں برباد ہو جائیں گی ہم بھوک سے مر جائیں گے ہمارے جانور حلاق ہو جائیں گے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے کہا تم پریشان نہ ہو ایسا کچھ نہیں ہوگا حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے انہیں یہ رسم ادا کرنے کی اجازت نہ دی اب لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو ہر طرف خوشک سالی ہو جائیں گی اور ہم سب بھوک سے مر جائیں گی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے ان میں اتنی جورت نہ تھی کہ وہ گورنر کی حکم کی عدولی کر سکے وہ سب خاموشی سے سر جگائے کڑے رہ گئے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے لڑکی پوس کے ماں باپ کے ساتھ گھر بجوایا اور لوگ بھی آہستہ آہستہ وہاں سے جانے لگے چند دنوں تک دریائے نیل بلکل خوش ہو گیا اس میں ایک بون بھی پانی نہ آیا لوگ بوکھلا گئے ان کے کیتی باری دریائے نیل کے پانی سے قائم تھی زمینیں بنجر ہو گئی لوگ فاقوں سے مرنے لگے جانور چارہ نہ ہونے کی وجہ سے تھڑپ تھڑپ کر جانے دے رہے تھے یہ دیکھ کر لوگوں نے مصر سے نکل کر دوسرے علاقوں کا روخ کیا ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا تو وہ بھی پریشان ہو گئے آخر انہوں نے امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کوئی خط لکا اور اس میں ساری صورتحال واضح کر دی امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے جب یہ خط پڑا تو آپ نے حضرت عمر بن العاص کو جواب میں لکا تم نے مصریوں کو بہت اچھا جواب دیا اسلام ایسی باتوں کی اجازت نہیں دیتا وہ ایسی فضول باتوں کو مٹھانے کے لئے آیا ہے میں اس خط کے ساتھ ایک رکا بیج رہا ہوں تم یہ رکا دریانیل میں ڈال دینا جب حضرت عمر بن العاص کے پاس امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق کا خط پہنچا تو انہوں نے خط کے بعد وہ رکا بھی پڑا جو دریانیل میں ڈال لے کیلئے تھا اس میں لکھا تھا یہ خط اللہ کے بندے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے دریانیل کے نام ہے اے دریاء اگر تو اللہ کی حکم سے بہتاتا تو ہم بھی اللہ ہی سے تیرا جاری ہونا مانگتے ہیں اور تو اللہ کی حکم سے جاری ہو جا اور اگر تو خود اپنی مرضی سے بہتا ہے اور اپنی ہی مرضی سے رک جاتا ہے تو پھر تیری کوئی پرواہ اور ضرورت نہیں ہے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ رکا دریانیل میں ڈال دیا اور واپس چلے آئے جب صبح مصر کے لوگ بیدار ہوئے ہیں تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کیا اللہ نے دریانیل کو اس طرح جاری کر دیا ہے بلکہ اب تو دریان میں پانی بہت چڑ گیا تھا اور دریان میں تغیانی آئی ہوئی تھی لوگ یہ دیکھ کر خوشی سے چلاو تھے دریان جاری ہو گیا اس دن سے اب تک دریانیل اسی طرح جاری وہ ساری ہے ایک لمحے کیلئے بھی اس کا پانی خوشک نہیں ہوا ہے زینت کے خزانے کو الماس کہتے ہیں لگے تلت پانی کی تو اسے پیاس کہتے ہیں یہ تو سب کی پیاس بوجاتا ہے دریا جو دریا کی پیاس بوجائے اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ارواح پاک ہم سے خوش فرمایا ہماری ویڈیو کو ہمارے لئے وسیلہ مغفرت بنائے اللہ تعالیٰ ہمیں صحابے قرام سے محبت کی توفیق دے اسلام زندہ بات پاکستان زندہ بات اللہ تعالیٰ